السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ واسحابہ وموالہ واشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد الرسول اللہ اما بعد معزز ناظرین محترم سامعین آج کی اس ملاقات میں آپ کے سامنے موت کے تعلق سے دو اہم باتیں ذکر کرنا ہے یہ دو اہم باتیں ہمیں ہمیشہ موت کے تعلق سے یاد رکھنا چاہیے موت کو یوں تو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور موت کے تعلق سے فکر مند ہونا چاہیے موت کے بعد کی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا چاہیے وہ دو باتیں کیا ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ موت کی ایک بڑی بلکہ سب سے بڑی سچائی اور حقیقت یہ ہے کہ کائنات میں آنے والی ہر ہر چیز کو مرنا ہے فنا کے گھاٹ اترنا ہے اسے ختم ہو جانا ہے اس چیز کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں پر بیان کیا کئی جگہوں پر اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے اور موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے دنیا کے اندر موجود تمام دھرم والے یہ مانتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ موت ہر ایک کو آنا ہے موت کے سلسلے میں کسی کا ذرہ برابر بھی اختلاف نہیں ہے سارے لوگ مانتے ہیں کہ دنیا میں آنے والی ہر چیز کو مرنا ہے ختم ہونا ہے اور انسان کو بھی موت کا مزا چکنا ہے لہٰذا جب ہر ایک کو مرنا ہے تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے اسے بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہ جو دنیاوی زندگی ملی ہے اسے غنیمت سمجھ کر موت کے بعد کی زندگی کی ہمیں فکر کرنا چاہیے تو موت کے تعلق سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو مرنا ہے ہر ایک کی زندگی ختم ہو جانا ہے ہر ایک کو موت کا مزا چکنا ہے لہٰذا ہمیں ہمیشہ موت کے تعلق سے ہوشیار رہنا چاہیے موت کے تعلق سے آج کی اس ملاقات میں دوسری اور آخری بات یہ ہے کہ موت جو ہے موت جب آ جاتی ہے یا موت آنے کے وقت یا موت آ جانے کے بعد واپسی کا کمبیک کرنے کا ریٹن اس دنیا میں آنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ جس کو اپنا کر کے ایک مر جانے والا انسان یا ایک ایسا انسان جس کو موت آ رہی ہے اب وہ کمبیک کر سکے دنیا میں اس زندگی کے اندر ایسا کوئی آپشن ایسا کوئی راستہ ایسا کوئی طریقہ اللہ رب العزت نے انسان کیلئے ذکر نہیں کیا ہے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر اس بات کا تذکرہ کیا ہے سورة المؤمنون کی آپ آیت پڑھیں اللہ کہتے ہیں حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب جعون کہ ان میں سے کسی کی موت کا جب وقت آتا ہے تو کہتا ہے رب جعون اے میرے رب تو مجھے واپس کر دے لعلی اعمل صالحا فیما ترکتو یقینا میں جو ہے وہ اچھا عمل کروں گا نیک عمل کر کے آؤں گا ابھی تک نہیں کیا تھا اے اللہ واپس کر دے ریٹن کر دے اے اللہ میں نیک اور اچھے کام کر کے آؤں گا اللہ کہتے ہیں کلہ ہرگز نہیں کبھی نہیں نیور ایک بات تھی کہنے والے نے کہی دی ہمارا قانون کیا ہے وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اب قیامت تک یعنی دوبارہ اٹھائے جانے تک اب اسے اسی دنیا میں یعنی برزخی زندگی میں پڑے رہنا ہے اور یہ زندگی قبر والی زندگی برزخی زندگی اسے گزارنا ہے اور کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے اس جیسی باتیں یہ ذکر کی ہیں تو موت جب آ رہی ہو یا موت آ جانے کے بعد یا اللہ رب العزت کے پاس چلے جانے کے بعد یا میدانِ محشر میں جو مختلف حالات اللہ نے ذکر کی ہیں مختلف مقامات پر اس بات کا تذکرہ کیا ہے مختلف مقامات کے حوالے سے انسان موت کے وقت تمنہ کرتا ہے انسان موت کے بعد تمنہ کرتا ہے انسان جب عذاب دیکھ لے گا تب تمنہ کرے گا انسان جب جہنم دیکھ لے گا تب تمنہ کرے گا مختلف مقامات کے حوالے سے اللہ نے ذکر کیا ہے لیکن ہر جگہ اللہ رب العزت نے اسی بات کا ذکر کیا ہے کہ ہرگز نہیں ہمارے اہائی قانون نہیں ہے جہنمی جہنم میں چیخیں گے رب سے کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر اللہ کننا نعمل اے اللہ ہمیں یہاں سے نکال دے بڑی تکلیف ہے وہ عدا کرتے ہیں کہ ہم نے ایک عمل کر کے آئیں گے اللہ کہتے ہم نے تمہیں ایک زندگی دی دنیا کا وقت دیا ٹائم دیا عمر دی سب کچھ دیا کیا ایسا ہم نے نہیں کیا تھا فذوقو فما لظالمین من نصیر اب یہاں جو ہے وہ عذاب کا مزا چکو اور ظالموں کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے سورة السجدہ میں اللہ نے کہا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا اننا موقنون کہیں گے کہ اے اللہ ہم نے دیکھ لیا سن لیا جان لیا سمجھ لیا اے اللہ واپس کر دے ہم یقینا نیک عمل کر کے آئیں گے ہم تجھے اس بات کا یقین دلاتے ہیں اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ سورة المنافقون میں ذکر کیا ہے صدقہ کروں گا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا اللہ کہتے ہیں ہرگز نہیں جب کسی انسان کی موت کا وقت آ جائے گا یا آ جاتا ہے تو پھر اس کو ذرہ برابر بھی محلت نہیں ملتی یہ اللہ کا قانون ہے لہٰذا اے لوگوں اے مسلمانوں اے اسلامی ماں اور بہنوں ہم میں سے ہر ایک کو موت کے تعلق سے یہ دو باتیں یاد رکھنی چاہیے نمبر ایک کہ موت ہر کسی کو آنا ہے اور جب موت ہر ایک کو آنا ہے تو پھر ایسی صورت میں ہمیں موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنا چاہیے اس لیے کہ ہماری آج کی دو دوسری بات ہے اس لیے کہ موت کے وقت یا موت آ جانے کے بعد اس دنیا میں واپسی کا اور پھر نیک عمل کرنے کا کوئی آپشن نہیں ہے جو بھی کرنا ہے آپ کو اسی زندگی کے اندر کرنا ہے جو آپ کو ملی ہوئی ہے لہٰذا اس زندگی کو غنیمت سمجھیں اور اس زندگی میں اس زندگی کے لیے تیاری کر لیں جو کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اس زندگی کی قدر کرتے ہوئے موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لبیر ختم ہونچ میں اللہ رب julی دیگ Heerer موسیقی بس دو torch کبھی بس